اگر آپ اپنے گھر دفتر یا دکان میں کاغذ یا پلاسٹک کے ڈسپوزیبل کپ میں چائے پیتے ہیں تو آج کا ہمارا ایوشیشن آپ کے لیے ہے انڈین انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی یعنی آئی ایٹی کھڑکپور کی ایک ریسرچ کے مطابق چائے پینے کے لیے ڈسپوزیبل کپ کا لگتار استعمال خطرناک ہے اس لیے اگر آپ کاغذ کے کپ میں چائے پیتے ہیں تو آپ کو کینسر جیسی بیماریاں ہو سکتی ہیں سب سے پہلے آپ کو آئی ایٹی کھڑکپور کی ریسرچ کی تین بڑی باتیں جاننی چاہیے کاغذ کے کپ میں گرم چائے ڈالتے ہی اس کپ کو واتر پروف بنانے کے لیے لگائی گئی پلاسٹک کی پرت پگھلنے لگتی ہے اگر ایک ڈسپوزیبل کپ میں کچھ منٹ تک گرم چائے رکھی جائے تو اس میں مایکرو پلاسٹک کے پچیس ہزار کن گھل جاتے ہیں ان کا آکار آپ کے گھر میں استعمال ہونے والے نمک کے ایک کن سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور ہماری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں پاتی پلاسٹک میں موجود ہانی کارک میٹلز اور دوسرے کیمیکلز بھی آپ کی گرم چائے میں گھل جاتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو چائے پینا بہت پسند ہوگا آج کل سردیوں کے موسم میں آپ دن بھر چائے پیتے ہوں گے کئی بار دن میں پیتے ہوں گے زیادہ تر دفتروں میں ڈسپوزیبل کپس کا استعمال ہوتا ہے یہاں تک کی جس طرح کے آندولن آج کل ہو رہے ہیں یہ کسان آندولن میں بھی لوگ پلاسٹک کے یا کاغذ کے کپس میں ہی چائے پی رہے ہیں حالانکہ اگر آپ دن بھر میں پانچ بار چائے ڈسپوزیبل کپ میں پیتے ہیں تو آپ کے شریر میں ایک لاکھ پچیس ہزار مایکرو پلاسٹک کے کن پہنچ جائیں گے اور لمبے سمجھ تک اس کا استعمال کرنے سے آپ کو کینسر سمیت کئی خطرناک بیماریاں ہو سکتی ہیں مایکرو پلاسٹک کے یہ باریک کن دھیرے دھیرے آپ کے شریر میں جمع ہوتے ہیں اس سے شروعات میں آپ کو ڈائریا جیسی بیماری ہو سکتی ہے آپ کا پاچند تنتر خراب ہو سکتا ہے آگے چل کر یہ آپ کے کڈنی لیور اور انٹیسٹائنز کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں ڈسپوزیبل کپس میں کچھ ہانی کارک کیمیکلز ہوتے ہیں گروتی محلاؤں کو اس کپ کا استعمال بلکل نہیں کرنا چاہیے اس سے آپ کو ہائی بلڈ پریشر کی سمسیہ ہو سکتی ہے آپ کے ہونے والے بچے کا وکاس رکھ سکتا ہے اور اسے مانسک بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں اس سے آپ کو تھکان اور انگزائٹی جیسی سمسیہ ہوتی ہیں اس میں موجود لیڈ اور کیڈمیم جیسے ہانی کارک میٹلز آپ کے مستقش پر برا سر ڈالتے ہیں یعنی اس سے آپ کے زندگی بھلے ہی آسان ہوتی ہو لیکن آپ کے زندگی کا سب سے بڑا دشمن یہ بن سکتا ہے آفیس آئے ہے چاہے پینہ ہے تو جو ایویلیبل ہے اس میں ہی ہم لپی لیتے ہیں اگر ان لوگوں کی طرح آپ بھی چائے کی دکان پر جا کر چائے پینا پسند کرتے ہیں تو کاغذ کے ڈسپوزیبل کپ کا استعمال کرنے سے بچیے ایسے ڈسپوزیبل کپ میں ملنے والی گرما گرم چاہے آپ کے شریر کو کینسر جیسی بھیماریوں کا ریٹرن گفت دے سکتی ہے پلاسٹک کی جو لیئر ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے اور وہ کیوں ہوتی ہے اگر میں آپ کو سمجھاؤں تو یہ جو پیپر ہے وہ گل نہ جائے کوئی بھی گرم پردارت ڈالتے ہی اس لئے اس کے اندر ایک پلاسٹک کی لیئر سی ڈال دی جاتی ہے اور جب بھی کچھ گرم چیز یعنی کوئی بھی گرم پردارت جب اس میں جاتا ہے تو اس پلاسٹک کی لیئر جو اس کو کہیں نہ کہیں گلنے سے بچا رہی ہے وہ گھل کر اسی چائے میں مکس ہو جاتی ہے ڈسپوزیبل کپ کا استعمال آسان ہوتا ہے آج کل بازاروں سے لے کر گھروں تک اس کا استعمال ہوتا ہے لیکن ہر دن اس میں چائے یا گرم پانی پینہ آپ کی صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے یعنی ڈسپوزیبل کپ آپ کی زندگی کو آسان تو بناتا ہے لیکن اس کے خطرے آپ کے شریر کو بھی نہیں بکشتے کسی چیز کو بھی اگر اچھی طرح اوبال کے اس میں ڈالا جائے گا تو اس میں اس کی تنڈنسی رہے گی کہ وہ اس کو بریک کر کے مکس ہو جائے گا گرم پداف ڈالے جاتے ہیں یا ان کو گرم کیا جاتے ہیں کسی طرح مائکرو ویو میں تو یہ فینالز جلدی بریک کرتے ہیں اور جو مائکرو پروڈکس پلاسٹک کے بن جاتے ہیں یہ آپ کی باڈی کے اندر ایبزارب ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز اس میں ڈالتے ہیں وہ اس کے اندر مکس ہو جاتے ہیں دیش میں پلاسٹک کے خلاف ابھیان کے شروع کرنے کے بعد سے کاغرز کے ڈسپوزیبل کپ کا استعمال بڑھا ہے لوگ مانتے ہیں کہ استعمال کر کے انہیں ٹھیک دیا جاتا ہے اس لیے سنکرمن کا خطرہ کم ہے یہ تھرساب چیپیسٹ بھی ہے اور ایویلیبیلٹی ہے اس کی ہر جگہ مل بھی جاتا ہے کافی دن سے یہ یوز کر رہا ہے ایسا کچھ ابھی تو ہوا نہیں ہے ہم کو دھونے کے لیے پرسائی نہیں ہوتی ہے سنگل یوز ڈسپوزیبل کپ کو آپ صرف ایک بار استعمال کرتے ہیں حالکہ اس میں ایک پلاسٹک کی لیئر رگی ہوتا ہے جو اسے وارٹرپروف بناتی ہے گرم چائے ڈالتے ہی اس پلاسٹک کے کن پگھل جاتے ہیں اور ہر دن اس کا استعمال آپ کے شریر میں پلاسٹک کے کن اور ہانیکارک کیمیکلز پہنچا دیتا ہے جو آپ کے شریر میں کئی گمبھیر بیماریوں کی وجہ بنتی ہے سب سے بڑی جو پرابلم آتی ہے نیرلاجیکل ڈیفیشیٹ ہونے کی ہوتے ہیں جیسے بچوں میں اگر یہ چیزیں یوز کری جائیں تو ان کی منٹل ڈیرارڈیشن ہونے کے چانسز رہتے ہیں گروتھ ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں نروسنس ہے انزائیٹی ہے ان پالیمر سے ہو جاتی ہے بریسٹ کینسر is known کی ان چیزوں سے زیادہ ایکسیسیب لینے سے پریسیپٹیٹ ہو جاتا ہے جی تو اس طرح کی بیماریوں میں لانگ ٹم ایفیکٹ میں بھی دیکھی جاتے ہیں تو اگر آپ بھی اپنی سہت کو مجبوط بنانا چاہتے ہیں تو ڈسپوزیبل کب سے دوری بنائیے اس کا استعمال مت کیجئے اور ہو سکے تو اسے دور سے ہی نمستے بول بھیجئے ورن بھرسین زی میڈیا دلی موسیقی موسیقی